so what's up guys i am back with another video and this video we talk about gtx 750 ti اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیا 2020 میں آپ کو gtx 750 ti کو buy کرنا چاہیے اور اس کے related کچھ question so without wasting your time let's get started اس کے budget king ہونے کی main وجہ یہ کافی زیادہ decent price میں launch ہوا تھا اور یہ جس پرائز میں launch ہوا تھا اس کے آس پاس ایسا کوئی کارڈ نہیں تھا جو اسے ٹک کر دے اور اس نے اتنی ہائف create کی تھی جتنی ہاج rtx 2080 ti کی ہے جب یہ کارڈ launch ہوا تھا تو اس وقت میرے پاس ایک go to do کا processor تھا جو کہ پاکستان کا national processor ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ایک 512 mb کا کارڈ تھا اور unfortunately وہ ddr3 میں تھا مگر ہم اس کو side پر کرتے ہیں اور آتے ہیں 750 ti کی طرف یہ کارڈ 2gb ddr5 memory کے ساتھ آتا ہے اور اس میں آپ کو 640 kuda course دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کی base clock speed 1020 mhz ہے اور اس کی boost clock speed 1085 mhz ہے یہ تو ہو گئی ساری technical specification آگے چل کر ہم اس کے benchmark بھی دیکھیں گے مگر اس سے پہلے بات کرتے ہیں کیا 2020 میں آپ کو یہ کارڈ بائے کرنا چاہیے well 2020 میں آپ کو یہ کارڈ بائے کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کو کافی value for money offer provide کرتا ہے یہ آج تک کہ تمام latest title کو 1080p low setting پر without lag run کرتے گا اگر آپ اس کی setting کو تھوڑا سا drop down کر سکتے ہیں تو آپ 720p پر shadow of the tom rider جیسے titles کو ultra setting پر run کر سکتے ہیں اور رہی بات pub g pc کی تو یہ کارڈ 720p ultra setting almost 60 fps provide کرے گا without lag personally میں msi gtx 750 ti single fan variant use کر رہا ہوں اور یہ کارڈ آپ کو dbi, hdmi اور crt port provide کرتا ہے اور اگر تم لوگ یہ آواز پہلی بار سن رہے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو تو یار بھائی سمجھ کے بول رہا ہوں بھائی کہہ رہے ہو چینل کو لائک کرو اور ویڈیو کو سبسکرائب الٹا ہو گیا شاید gtx 660 radeon r7 240 and gt 730 اس کے competition میں آتے ہیں جہاں تک بات ہے gtx 660 کی تو یہ آپ کو 750i سے تھوڑی زیادہ performance provide کرے گا مگر overall gtx 750 ti gtx 660 سے better ہے کیوں better ہے؟ کیونکہ انویڈیا نے recently 600 series کی driver sport کو cut کر دی ہے جس کی وجہ سے جو آج کی latest title ہیں like shadow of the tom rider اور کچھ ایسے game جن پر gtx 660 ان کے texture اور graphic کو صحیح طریقے سے load نہیں کر سکتا so that's why gtx 750 ti more better than gtx 660 اگر ہم بات کریں باقی دو کارڈ کی تو gtx 750 ti ان دو کارڈ سے کافی زیادہ performance آپ کو provide کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں price کی تو it will cost me around 8k اور recently پاکستان میں کارڈ کی price کافی زیادہ آپ جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کارڈ آپ کو 9 to 10k تک دیکھنے کو مل سکتا ہے i will recommend you don't pay more than 10,000 for gtx 750 ti otherwise you should try to change your shop and find a better seller میرے خیال سے میں نے gtx 750 ti کی ساری detail کو cover کر لیا ہے اور اگر میں نے کوئی چیز miss کی ہے تو let me in the comment and let's have a look to a benchmark اور اسی کے ساتھ ہم آتے ہیں ہماری most popular multiplayer game جو ہے ہماری cs go اور یہ game ہمیں 118 fps average provide کرتی ہے اور جو ہمارے highest fps ہیں وہ ہیں 212 overall یہ game کافی سموت رہی ہے ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی lag دیکھنے کو نہیں ملا اور اگر ہم بات کریں ہماری next game کی جو ہے ہماری dota 2 یہ game ہمیں 49 fps average provide کرتی ہے اور جو ہمارے highest fps ہیں وہ ہیں 76 again یہ game without lag run ہوتی ہے ہمیں کسی قسم کو کوئی lag دیکھنے کو نہیں ملا اور جو ہماری next game ہے personally وہ میری کافی favorite game ہے جس کا نام ہے fortnite اور یہ game ہمیں 1080p ultra setting without lag 48 fps average provide کرتی ہے اور جو ہمارے highest fps ہیں وہ ہے 75 اور اگر ہم بات کریں ہماری next game کی جس کا نام ہے overwatch یہ game ہمیں 52 fps average provide کرتی ہے اور جو ہمارے highest fps ہیں وہ 59 ہے personally مجھے اس game کے fps کافی کام لگے ہیں کیونکہ میں expect کر رہا تھا یہ ہمیں 60 fps average provide کرے گی let's talk about our next and most popular game جس کا نام ہے pub g یہ game ہمیں 39 fps average provide کرتی ہے personally میں اس game کو 720p ultra setting پر ہی run کرتا ہوں کیونکہ fps سے مجھے خاص کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا let's talk about our last game that is personally my favorite جس کا نام ہے gta 5 یہ game ہمیں 45 fps average اور 49 fps higher provide کرتی ہے 1080p ultra setting پر ہمارا overall gameplay کافی smooth تھا ایک آج جگہ پر ہمیں ایک دو lag دیکھنے کو ملا مگر overall gameplay کافی smooth تھا normally میں 3 to 4 games کو test کرتا ہوں مگر اس دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑی زیادہ games کو test کیا جائے hope you like the video and subscribe to your own channel میں ملتا ہوں next video میں thanks for watching اللہ حافظ